یو پی کی ہم بات کر رہتے ہیں جہاں پہ یوگی اجتیانات ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یو پی is going to be a trillion dollar economy جو کہ بھارت کا ایک بڑا ایم ہے پانچ trillion dollar economy کا اس میں یو پی بھی جو ہے اچھا آپ گجرات کو دیکھیں تو گجرات کے جو چیف منسٹر ہیں جہاں پہ پرائیم نیسٹر موڈی نے کافی دیر چیف منسٹر رہے ہیں تو جو بپندرہ پٹیل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی جو گجرات ہے that is going to be a trillion dollar economy by 2030 ٹھیک ہے جی اور ہم انڈیا کا وہ کریں اب وہ کیا رہا ہے وہاں پہ یہ جو اب آپ کو پتہ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ یہ انڈین سٹیٹ جو گجرات کی ہے اس کی گلوبل سگنیفیکنس بھی ہے گلوبل سگنیفیکنس پرائیم نیسٹر موڈی کی وجہ سے ٹھیک ہے نا جی اور وہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری آگے ہی already ایک international recognition دنیا میں موجود ہے اور آپ کو پتہ یہ جو گجرات سٹیٹ ہے یہ پاکستان کے ساتھ بھی لگتی ہے میں سمجھتا ہوں this is what the Pakistanis must learn and I think we are on a track for learning انہوں نے چیف منسٹر پٹیل صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا جو گجرات جو ہے وہ جیپنیز سیمی کنڈکٹر کمپنیز کو کہتا ہے کہ آ کے اس ٹیٹ پر پیسہ لگاؤ اور جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچر کو انسینٹف دے گی یہ گورنمنٹ آو گجرات نے کا ہے اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں ایک ہے کمپنی اس کا نام ہے مائکرون ٹیکنالوجی مائکرون ٹیکنالوجی جو ہے یہ ایک امریکن کمپنی ہے they have already committed 825 ملین ڈالر investment اور وہ جو اور اسی سٹیٹ گجرات میں کر رہے ہیں اب 825 مینز ایک بلین ڈالر اگر آپ کریں اور وہ بھی وہ جیپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں اور وہ جو نریندرہ موڈی نے میکن انڈیا کا جو ڈرائیو شروع کی تھی اتمنال بربھارت جو جسے کہتے ہیں وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم manufacturing کریں گے اور ہم میں 2047 تک developed nation status لینا ہے جو کہ ذاری بات ہے اتنا آسان کام نہیں ہے it is 2023 33 ترتالی ملب 25 سال پڑے ہوئے ہیں بہت سارا کچھ turnaround ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ اتنا کوئی آسان target نہیں ہے لیکن اگر اگلے کچھ سالوں میں وہ نمبر 3 پہ بھی آ جاتے ہیں economy میں ٹھیک ہے جی اب ہو یہ رائے کے جو انڈیا مارکیٹ ہے چپ چپ کی جو مارکیٹنگ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقریباً اسی ارب ڈالر کی جو ہے یہ مارکیٹ ہوگی اور وہ کہتے ہیں جی کہ جو گجرات جو ہے اس کو ہم نے semi conductor industry کا گھر بنانا ہے دیکھیں یہ وہ framework ہے جس کے اوپر ملک چلتے ہیں ہمارے پرائی منسٹر اور ہمارے آرمی چیپ بھی یو اے ہی پہنچ گئے ہیں وہاں پہ سنیا کوئی پچیس ارب ڈالر کی جو trade ہے وہ آنے والی ہے اور اس دفعہ کیونکہ سعودیوں نے اور امراتی اور قویتی تنگ آگے پاکستان سے انہوں نے کہا یار آپ ہمیں کہتے ہیں پیسے دو پیسے دو کس چیز کے پیسے دیں آپ کو آپ ایک کام کریں آپ مرپس پلان لے کے آئیں تو اب یہ سارے کیا کر رہے ہیں کہ اب یہ سارے جو گئے ہیں ہماری leadership گئی ہے اور ہمارے پنجاب کے سی ایم بھی گئے ہوئے ساتھ وہ پلان لے کے گئے ہوئے ہیں and that plan is very solid ٹھیک ہے جی اور وہ plan یہ ہے کہ ذاری بات ہے trade energy information technology labor mineral میں investment کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ تو وہ موٹے موٹے لفظ ہے نا جس کو عمومن ہم سنتے ہیں ٹھیک ہے نا موٹے موٹے لفظ لیکن اصل میں i think یہ جو ہمارا mineral sector ہے اس میں investment کافی زیادہ آ رہی اور پاکستان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اچھا نرینڈرہ موڈی جو ہے جو کہ چائے بنانے والا بندہ تھا ٹی بوائے جس کو science کی a b c d بھی نہیں آتی اس نے یہ potential سمجھ لیا پر ہمیں آئی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں کس direction میں جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں کہ موڈی نے کہا ہے کہ ہم ایک reliable base بنیں گے chip manufacturing ہے یہ نرینڈرہ موڈی نے جب بھی وہ Chinese جسے وہ کہتے ہیں نا Japanese سے ملتے ہیں American سے ملتے ہیں یہ بات وہ بار بار کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں opportunities create کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور وہ کہتے ہیں گجرات کو ہم دیکھیں یہ ہے نرینڈرہ موڈی اور جو بی جے پی ہے وہ جو ان کی hot bed ہے نا جو کہتے ہیں ایسی state جہاں پہ ان کا full control ہے ادھر وہ ایسی investment کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ state بی جے پی کے control میں بھی آ جائے ہیں دیکھیں یہ politicians ہوتے ہیں ہمیشہ وہ وہ جو جو فیصلے کرتے ہیں نا ان فیصلوں میں they have they are very calculated ہوتے ہیں وہ وہ ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ایک طرف ہمارے اسی گجرات کو جو ہے وہ کے ساتھ ہی بالکل ہے سندھ ہے پاکستان کا کراچی اہدر آباد اور یہ علاقے لگتے ہیں and آپ imagine کریں کہ ہم ہمارا کراچی تو چلو ترقی کرتا ہے لیکن گجرات کو کس level پہ نرندرہ موتی لے گئے because ان کو پتا ہے میں یہاں سے election لڑتا ہوں یہاں سے وزیراعظم بنو تو مجھے یہاں پہ industry لے کے آنی ہے اور اس لئے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم chip companies یہاں پہ لے کے ہیں کہ government جو ہے وہ incentive دے گی ٹھیک ہے مجھے یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے امریکہ کے اندر یہ چیز ہے for example apple میں اس کو دیکھ رہا تھا سوری Tesla کو دیکھ رہا تھا یا میں Amazon کو دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہم تو west coast میں ہیں west coast بہت مہنگا یار ہم سے afford نہیں ہو پاتا چلے ہم جو ہے نا وہ اور کسی state میں چلے جاتے ہیں تو ہم ٹیکسس میں چلے جاتے ہیں ہم let's say Virginia چلے جاتے ہیں ہم کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ states جو ہیں آپ Delaware میں امریکہ میں چلے جائے ہم ٹیکس نہیں پڑتا ٹیک ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو ٹیکس ہی نہیں دیں گے امریکہ میں یہ ٹیکس کی بڑی بیماری ہے زاری بھائی ٹیکس کریں گے I was in once in Chicago تو ہم کچھ shopping wear کر رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میں shopping کر رہا تھا تو مجھے ہمارے دوست ساتھ جو سے اور وہاں پہ انہوں نے میں بتایا کہ اگر آپ جو Chicago downtown میں shopping کریں گے تو آپ کو 10% اس کا پڑے گا 6% تھا یا 10% if I'm not wrong 10% آپ پہ interest اگر 100$ کی چیز خریدی ہے تو 10$ ٹیکس دینا پڑے گا یہی چیز اگر آپ Chicago downtown سے تھوڑا سا باہر خریدیں گے تو یہ آپ کو 6% اس پہ ٹیکس پڑے گا سو وہاں پہ بطلب اس طرح جو states ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جیلیسلی کمپیٹ کرتے ہیں I am seeing that kind of a jealousy in Indian state which is very good for in fact اپنے citizens کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ وہ کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ امریکن چیپ میکرز ہے ایک ایڈوانس مائکرو ڈیویس ڈیوائسیز ہے وہ کچھ اٹھ سو ملین ڈالر لگانا چاہ رہے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کو مائکرون ٹیکنالوجی کبتایا ٹیک ہے جی کہ وہ یہاں پہ invest کرنے جا رہے ہیں اور انڈیا کیا کہہ رہا ہے کہ ہائی ٹیک کمپنی جو ہیں ٹیک ہے جی اور گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ دس ارب ڈالر کی سپورٹ دیں گے ڈمیسٹک پرڈکشن کو سیمی کنڈکٹر کو لیکوٹ کرنسی ڈسپلے لیکوٹ کرسٹل ڈسپلے سیکٹرز میں تاکہ اکنومک ڈیویلیمنٹ ہو سکے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندرہ موڈی نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو بھارت جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیویلپ کنٹری ساکھ لے کے جانا چاہتے ہیں ٹو فورٹی سیون میں ٹونٹی فورٹی سیون میں تاکہ ہم جو گراس ڈیمیسٹک پرڈکٹر جی بغیرہ جو ہے اس میں برطانیہ کو تو وہ پہلے چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ جرمنی اور جیپین کے نزدیک ہیں سو یہ جو ایک امپریشن جا رہا ہے کہ بھائی ہم یہ لینے جا رہے ہیں اسی ویلین ڈالر کی انڈسٹری ہمارا اس میں ہاتھ کرنا ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ مجھے ایک چیز کی سمجھ تو آگئی کہ جیسے انڈیا میں ان گجرات they have a political stability one کیسے بی جے پی رول کر رہی ہے سیکنڈ پرائیم نیسٹر کی سٹیٹ ہے تھرڈ ایک بزنس مائنڈڈ سٹیٹ ہے فورٹ آہ کانٹینیوز پلیٹیکل سٹیبیلٹی ہے فیفت now is a time that پاکستان کو جا کے کہنا پڑتا ہے آو پیسے لاؤ آو پیسے لاؤ آو ادھر آو اللہ تا واسطہ جا جو لوگوں کو کنوینس کرنا پڑتا ہے but آپ آپ دیکھیں میں اس کو دیکھ رہا تھا ہے جو کہنا میں گجرات کے جو چیف منسٹر ہیں پٹیل صاحب وہ گجرات میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رہی تھے آو پیسے لاؤتا ہوں دینے ہیں وہ کمپنیاں آ رہی ہیں because they have created a favorable business environment یہ پوری term ہے جس کو اگر ہم سمجھ سکیں کہ یہ وہ favorable business environment کی بات کر رہے ہیں اور کیونکہ انڈیا اس وقت دیکھیں یہ چیزیں ہیں اگر انڈیا کہتا ہے ہم تو ٹونٹی سیونٹی تک نیٹ زیرو امیشن کی بات کرتے ہیں جو گیسیز ہیں وہ ہم نے زیرو کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور جسے کہتے ہیں نا وہ اس لیے ہم جیپنیز کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں یہاں پہ لگائیں لیکن اس کو آپ آم آدمی کو یہ نہیں پتا کہ جو سمال سکیل پہ میڈ سائز جیپنیز کمپنیز ہیں وہ کتنی jobs create کریں گی اور کتنا جو youth ہے یہ جو بچے پڑھنے گئے ہیں انڈیا کو quad کی scholarship مل رہے ہیں انڈیا نے 35% انڈیا بچوں نے امریکن انڈیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چرو کر دیا ہے تیزی سے جاؤ ایڈمیشن لگو پیسے دیو ایڈمیشن لگو اور آپ کبھی مجھا had an opportunity to meet indian students once i was in chicago کی میں بات کر رہا ہوں تو مجھے once a student contacted me he was an Indian تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بڑا دیکھتا ہوں سنتا ہوں اور اس نے اس سے contact کی ہے and one fine morning we met before i was coming to Pakistan اور ہم نے چھائے پی ہو مجھے کئیسی جگہ پہ لے گئے i offered him a tea because he was a younger than me تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کو چھائے پہ لانی چاہیے تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے وہ بچولرز پروگرام کے لیے آیا تھا وہ کیا کر رہا ہے and all that تو ہمارے جو ینگ بچے ہیں وہ پاکستان سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں بکاوز وہاں پہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل سیچویشن ٹھیک نہیں ہماری مرزیدہ وزیراعظم لے کے آؤ ہمیں نیک وزیراعظم چاہیے صاف وزیراعظم چاہیے ہمیں ستھرا وزیراعظم چاہیے ہمیں ایسا وزیراعظم چاہیے جو جھوٹ نہ بولتا ہو ہمیں ایسا وزیراعظم چاہیے جو وہ جیسے کہتے ہیں نا ویسٹرن پاورز کے موب بول سکے ابھی امریکہ نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ وہ جو پنو اس کو امریکہ کے اندر ہمیں اطلاعات ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ اس کو ماننا چاہ رہے ہیں انڈیا بولا تک نہیں ہے سو گریٹ پارٹس کو کوئی بھی نہیں بولتا بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے بات کرتے ہیں جیس ویری وائز موف اہمیں انہیوہ اتھینی پیجیدہ ہوں بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے بڑے سوٹا سا مولک چھوٹا سا مولک ہے چھوٹی سی اکانومی ہے ٹو ٹریلین ڈالر کی کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے توڑا بہت نقصان ہوگا تو ہمارا نہیں ہوگا میرا موڈی صاحب کو یہ بھی تھا میری جو بورٹ بھینک ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگا سو وہ بڑے سمارٹ لی کلکولیٹڈ طریقے سے انہوں نے بڑی صحیح چھکے مارے ہیں کینیڈا کے اوپر سو آپ ہر دفعہ ہمارے لیڈر کے کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں جڑا امریکانوں کو کھٹے گا اس کی وجہ نال سو ہماری جو عوام ہیں اس کو پتا نہیں ہے کہ انہوں نے انٹی امریکنیزم اس سٹائل کی ہمارے اندر آگئی ہے کہ ہم وہ جب تک انٹی امریکنیزم امریکہ یہ وہ نہیں کریں گے لوگ ہیں گے لاو جی ہمارے لیڈروں نے ہمیں غلط جو ہے نا وہ آئیڈیاز اور غلط چیزیں جو ہمارے دماغ میں بٹھا دی ہوئی ہیں کہ یہ ہمیں کرنی ہیں سو انڈیا کہہ رہا ہے جی میں نے ٹونٹی سیونٹی تک ٹھیک ہے یہ وہ 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 دے ہافت اس پلان وہ اپنا یہ پلان لے کے جا رہے ہیں بلکہ میں بھی ریسنٹی دیکھ رہا تھا کہ انڈیا اور جو تھائی لینڈ ہے وہ ایسین چپ میکنگ میپ کے اوپر زیادہ who who wants to have more influence وہ کون زیادہ ہے جو وہ لینا چاہتا ہے ٹھیک ہے جی جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ دس ارب ڈالر جو ہے انڈیا لگا رہا ہے دومیسٹک سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے اندر ٹھیک ہے مائکرون ٹیکنالوجی آکے کپیسٹری بیلڈ کرے گی جیپنیز آکے بیلڈ کریں گے ٹھیک ہے فاکس کون آرڈی امریکن چیپ میکنگ کے ساتھ مل کے ایک وہاں کے کمپنی ٹھیک ہے جی سو یہ جو چیزیں ہیں فاکس کون لیدھر لگا ہوئے مائکرون لیدھر لگا ہوئے جیپنیز لیدھر لگے ہوئے ہیں سو تھائی لینڈ اور انڈیا جو ہے وہ جو چھپ میکنگ انڈسٹری ہے اس میں اپنا وہ اثر و سوک چاہ رہے ہیں دس ارب ڈالر موڈی صاحب نے یہ اس بات پر لگا دیا ہے کہ یار اس کو اٹھاؤ اس انڈسٹری کو اٹھاؤ یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طریقے کہا رہے ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی دوزار ستر میں انڈیا اگر یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ زیرو امیشن پر چلے جائیں گے اور ہم ڈیویلپ کنٹری کی طرف جائیں گے تو یہ یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ان سے تعلق ہے ٹھیک ہے جی اور کئی ہزار جابز کریئٹ ہوں گی صرف چپ مینوفیکچرنگ سے میں دیکھ رہا تھا بینگلورو کے اندر تین ہزار انجنرنگ پوزیشن اگلے چار پانچ سالوں میں آئیں گی ٹھیک ہے جی اور یہ یہ انڈیا کو ایک پولیٹیکل ایڈبانٹیج دے گا یاد رکھیں جب آپ ایکنومیکلی سٹرونگ ہوتے ہیں تو پولیٹیکل جو فوٹ پرنٹس ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں why why انڈیانس thought that we should give a tough time to just and trudeau they knew کہ بھائی ہم afford کر سکتے ہیں ہماری economy برداشت کر لے گی ہمارے بندے زیادہ ہیں لیکن ہم اتنا کو جسے اگلے دن میں کینیڈا کے اوپر ایک ڈسکشن کہہ رہا تھا کہ the canada can't consider itself a fireproof house so it's no more a fireproof house so the developing world can challenge canadian power china with its authoritarian tendency india with an illiberal democracy being a getting independence few decades back and now is a country with challenge the developed world or koji ملکون کو لیے بولا نہیں ہے so everybody realizes کہ یہ economy کے سمرات ہیں so میں سمجھتا ہوں ہماری leadership بھی بھاگی ہوئی ہے لیکن ابھی ہم ابھی ہم ایک تہاری بہتہ political stability آئے گی macroeconomic ابھی ہماری جو approach ہے نا وہ top 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 down approach ہے so it's a top down approach always ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہم short term approach ہو سکتی ہے because ابھی recently ہم نے جیسے china پاکستان economic order کو دیکھا that was a top down approach there is no bottom up جو bottom up ہوتی ہے وہ آپ یوں آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں محلوں سڑکوں میں بچے بڑے سارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں جو کہ for example ہمارے شہروں میں already آپ چلے جیں ہمارے جو ایک یہ اسیال court فیصلہ باد گجرہ مالا گجرات لاہور اس سارا جو علاقہ ملتان it's all industry ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور وہ bottom up ہے لوگ لگے ہوئے ہیں دیسی طریقے سے چیزیں بنانے ایک وہ انہوں نے شروع کیا ہوئے so میرا خیال ہے کہ that's what we have to do and then یہ جو گجرات کے چیف منسٹر ہیں پٹیل صاحب نے جن کو یہ پتا ہے کہ I have big shoes to fill in terms of prime minister Modi کی sense میں تو وہ یہ چیز سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار پھر ہم یہ کر لیتے ہیں وہ ان چیزوں میں لگ پڑے ہیں so in my understanding this is something which is very important to see this is something which is important to note کہ آپ نے بہر جا کے investment تو لے کے آنی ہے لیکن at home آپ نے environment بھی دینا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے کام کر سکیں اور وہ environment آئے گا جب political stability آئے گی let's see ہم وہ چیزیں achieve کر پاتے ہیں کہ نہیں کرتے لیکن ہمارے پاکستانی states کے اندر بھی وہ jealousy ہونی چاہیے پنجاب کچھ incentive دے رہے بلوچستان کچھ دے رہے KP کچھ دے رہے but we have these security issues پھر آ جاتے ہیں انڈیا کو یہ نہیں کرنا پڑتا دیکھیں انڈیا کہ آپ دیکھیں نا گجرات پاکستان کے ہیدر آباد اور کراچی ان علاقوں کو لگتا ہے ٹھیک ہے تھٹا اور یہ سارے ان علاقوں کو لگتا ہے آہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آہ اسلام کوٹ جیسے شہر ہیں مٹھی جیسے شہر ہیں جو پاکستان کے گجرات کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں آہ چلتے ہیں آہ سو ڈیٹھ سو کلومیٹر کا فرق ہے لیکن آہ they are all doing fucking administration نے انڈینز کو یہ کہا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے یا آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک امریکی citizen کو مارنے میں involved ہیں اب سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک انڈین government employee جو تھا اس نے ایک plot بنایا from انڈیا تاکہ وہ six separatist leader جو کہ یہ پننوں ہیں جو گرپنت ونت سنگھ آئی تنگ ان کو پننوں کیا کہا جاتا ہے ان کے حوالے سے اور یہ آج ابھی یہ خبر آئی ہے کہ جو بندہ ہے اس کا نام جسے وہ کہتے ہیں ڈسٹرک جج وکٹر ماریو جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک بندے کو بھی انہوں نے arrest کیا ہے اور اس حوالے سے اور یہ کہا ہے کہ ایک بندے نے ایک انڈین شخص نے یہ conspiracy کی انڈیا سے کہ وہ یہاں پہ نیو یورک سٹی کے اندر ایک یو ایس citizen جو کہ انڈین ریجن کا ہے جو کہ publicly یہ بات کہتا ہے کہ وہ ایک separate سکھ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے اور ایک ایتنو ریلیجس مائنورٹی سے ہے انڈیا سے یعنی کہ سکھ پنوں کی بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اور امریکن کہہ رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو tolerate نہیں کریں گے کہ ایک یو ایس citizen جو ہے اس کو امریکی soil پہ اس طرح کیا جائے اور اس حوالے سے پوری prosecution and all that کریں گے یہ ایک بہت بہت بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا اور کینیڈا کے جو انڈیا اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں یہ اس کو تھوڑا سا دھچکہ ضرور دے گی امریکہ جب کینیڈا کے حوالے سے چیزیں آئیں تو امریکن جو تھے وہ خموچ رہے بولے نہیں اور جس طرح انڈیا نے کینیڈین کو کو ڈیل کیا اور ٹریٹ کیا میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا تھا کہ کینیڈا کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی western country نہیں آیا اور آپ کو پتہ ہم اس حوالے سے بڑی بات کر چکے تھے بڑی بات ہم نے کی اور یہ ہم نے کہا کہ یہ یہ بڑی جو ہے یہ ایک ایسا موقع آ گیا ہے کہ کہ کینیڈا اکیلہ رہ گیا ابھی پرسو ترسو میں نے اس کی اوپر ایک بڑی لمبی ڈسکشن کی ہے لیکن ایک انڈین جو ہے اس کا انوالو ہونا ان چیزوں میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں یہ کیا ہو کیا سکتا ہے کیا جسے وہ کہتے ہیں کہ امریکن اس پہ کوئی بات کر رہیں گے پندرہ پیجز کی ایک ریپورٹ آئی ہے یو ایس کورٹ کی کہ ایک خالستانی ایکسٹریمسٹ کو مارا جانے کا پلان تھا اور پندرہ ہزار ڈالر رینج ہو گئے سے پکچرز ہر چیز انہوں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ریپورٹ میں ڈالی ہیں صرف باتیں نہیں ہیں پکچرز بھی ڈالی گئی ہیں کہ دیکھیں یہ پیسہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے and all that so کیا امریکنز کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے امریکہ کیا کہہ سکتا ہے کینیڈا کو یہ تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن یہ ضرور پتا چل گیا کہ انڈیا جو ہے اس کا ایک death squad ضرور موجود تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ law enforcement امریکی law enforcement کے جو لوگ تو وہ اس میں involved تھے اور prosecutors involved تھے انہوں نے اس dangerous plot کو جو کہ assassination تھی ایک امریکی کی امریکی سوائل پہ میں ویسے یہ اس بات پر تھوڑی investigation ہونی چاہیے کس ملک نے آج تک یہ کوشش کی کہ ایک امریکی کو امریکی سوائل پہ state level ویسے تو ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں لیکن state level پہ یہ کرنے کی یا تو رسیان نے کیا ہوگی یا انڈین نے کیا ہوگی دیکھیں جی اور یہ ایک foreign government employer یعنی کہ انڈین government کو employer اور یہ جسے وہ کہتے ہیں نا اور وہ کہتے ہیں یہ ایک بڑا this is a prison act of recruiting ایک international narcotics trafficker کو جو ہے recruit کرنے کا اور مطلب انڈین جو سرکار تھی یا ایک government بندہ جو تھا وہ international narcotics trafficker کو involve کر رہا تھا اب انڈین کو ایک چیز کی سمجھ آئی ہے because india has a lot of money these days تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ پیسے دے کے کچھ بھی کروا سکتے ہیں so لاکھ ڈالر دو لاکھ ڈالر امریکہ میں انہوں نے ایک لاکھ ڈالر دے دی اور انہوں نے کہا اگر پنو مارا جاتا ہے ایک لاکھ ڈالر میں دو لاکھ ڈالر میں تین لاکھ ڈالر میں تو بیسیکلی اس کا جو terror پھیلے گا وہ بہت بڑا ہوگا اور یہ جو نیو یورک یہ جو investigation ہوئی ہے prosecution یہ ساری documents کے ساتھ جو federal laws بھی اس میں involved ہیں global law enforcement partners بھی اس میں involved ہیں اب ہوگا کیا کہ سارے کے سارے جو india کے دوست ہیں وہ سارے alert ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور اس حوالے سے پرائم میسٹر موڈی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پرائم میسٹر موڈی کے لیے چیلنج یہ ہے کہ تھوڑے عرصہ تھوڑے دن پہلے تو پپیاں جپیاں ہو رہی تھی انڈیا میں آکے اور americans نے بڑا سپورٹ کیا انڈیا کو ٹھیک ہے جی ٹو انٹی میں america کے لیے انڈیا جو ہے وہ بڑا important partner ہے ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا امریکہ کے تعلقات خراب نہیں ہوں گے یہ بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن americans اس کو بہت بڑا بنا کے پیش کریں گے ڈرائیں گے انڈینز کو اور کہیں گے کہ آپ کو اس کی cost پتا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ cost ہے لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ american پیچھے نہیں اٹیں گے تعلقات انڈیا سے maintain کریں گے انڈیا کو alert انہوں نے کر دیا ہے trust level نیچے آ جائے گا اور سارے western world میں انڈیا کے بارے میں trust level نیچے آ جائے گا اب ہوگا یہ میری ذاتی رائے اس میں یہ ہے کہ جو جتنے بھی western world ہے وہ اسی چیز کو تو سمجھے گی کہ انڈیا کے ساتھ ہم دوستی کر رہے ہیں اور بہت ساری western world یہ سمجھ رہی ہے کہ جو انڈیا کا ہے جو ایک behavior ہے جس behavior میں انڈیا assert کرتا ہے ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھیں by the way میری اپنی assessment یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا plan جو ہے یہ انیس اے دوول کا ہوگا زاری بات ہے he's the man behind all this thing یہ جو پاکستان میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور بہت سارے ملکوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں so انیس اے دوول جو ہے he's the man who who must be behind this thing وہ میری ذاتی رہا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اس میں involve ہوں گے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ americans وہ بڑے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری جو team work ہے وہ ہم نے کیا ہے so لگتا تو یہ ہے کہ یہ plan بہت پہلے کا تھا so اس plan کے ملنے کے بعد انہوں نے Canadian کو alert کیا اور Canadians کو بتایا کہ یہ چیزیں ایسے ہوئی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ امریکنز کہتے ہیں کہ جو انڈین گورنمنٹ ایمپلائی سی سی ون برکی یہ اس کا ذاری بات ہوگا ٹھیک ہے جی ایک ایک شخص گپتہ جو تھے ٹھیک ہے جی وہ انڈیا میں تھے اور بھی دنیا کے مختلف ممالک میں تھے تو وہ امریکی سوائل پہ یہ سارا کچھ کرنا چاہتے تھے ایک political activist کو so اب گپتہ جس بندے کا نام آیا ہے he's an indian national india کے اندر ہے ایک associate as cc1 اور اور اس میں جسے وہ کہتے ہیں نا اس طرح یہ بندے کو involve ہونا یہ میں سمجھتا ہوں بڑی important چیز ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ مئی دو ہزار تئیس میں گپتہ کو involve کیا گیا so it means کہ جب جون کی اندر prime minister اور موڈی امریکہ میں تھے تو کیا نام ہے ان کا انڈین ساری administration امریکہ میں تھی تو at that was the time basically اس وقت انڈین ڈیپ سٹیٹ یہ سارا کچھ plan کر رہی تھی اس ساری evidence آنے کے بعد انڈین ڈیپ سٹیٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم ان چیزوں میں involve نہیں ہے because پیسے کے ساتھ documents کے ساتھ proof کے ساتھ Americans have come forward اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ ہر انڈین کو دیکھا جا سکتا ہے suspiciously جس کا نقصان زاری بات ہے حکومت کے جو plans ہوتے ہیں اس کا انڈیا کو politically بھی نقصان ہو سکتا ہے prime minister موڈی کو اگر Americans tough آتے ہیں for some time چیزیں halt کر دیتے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جتنے امریکی ڈھرے ہوئے ہیں کہ جتنی زیادہ ان کو انڈیا کی support چاہیے وہ کچھ نہیں کریں گے جتنی زیادہ امریکہ کو انڈیا کی support چاہیے وہ کچھ نہیں کریں گے لیکن یہ چیزیں جو ہیں there is a possibility آہ سو اب گکتہ صاحب جو ہیں ان کو already پندنہ ہزار ڈالر میں cash میں مل چکے تھے اور اور جسے وہ کہتے ہیں نا اور بھی کسی بندے کو جو پیسے دینے تھے وہ بھی آ چکے ہوئے تھے آہ آہ سو جیسے آہ اس اس case کے اندر نجر کا واقعہ بھی discuss ہوئے کہ جون اٹھارہ دو زارتائیس میں اب ہونا کیا تھا کہ اگر جون میں وہ ہے اور میجون کے اندر یہ والا بھی پنو کا واقعہ بھی ہو جاتا تو ساری کی ساری وہ جو ایک terror تھا جو آجید دوگل صاحب چاہتے تھے کہ پھیل جائے انڈین ڈیپ سٹیٹ چاہتی تھی کہ کینڈا امریکہ میں terror پھیل جائے پرائم میسٹر موڈی کا اور انڈیا کا وہ جو terror ہے i think they have not been successful in this اور اب جیسے وہ کہتے ہیں نا گپتہ کو کہا جاتا ہے کہ اس کی 50 years age ہے ان کو murder for hire کے charges میں جو ہے وہ اس کو charge کیا گیا ہے دس سال اس کی prison ہے اور جیسے وہ کہتے ہیں اور دس سال جیسے وہ مشکل ہے ڈاکٹر جے شنگر کے لیے مشکل ہے مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ڈا انڈین administration میں بھی کہتے ہیں نا وہ تھوڑی سی under pressure ضرور ہوگی اور میں آج ہی دیکھ رہا تھا بلکہ کہ انڈیا نے کوئی committee بھی constitute کی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے انڈیا نے کوئی committee constitute کی ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے جی کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ Americans جو ہیں وہ 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 زیادہ انڈیا کو tough time دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ Americans کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہمیں ان سے بڑے کام لینے ہیں اگر یہ چیز رہی اور on 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 this اگر Americans خموش رہتے ہیں ٹھیک ہے بولتے نہیں ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ دیگل بات کوئی نہیں ہے because but America نے جو justice department کے ذریعے آنا اور financial times کی طرف سے آنا so Americans اس کو politically کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ غلطی جو Canada نے کی Americans وہ غلطی نہیں کرنا چاہ رہے تھے Canada نے غلطی کی کہ اس کو political level پہ اٹھا کے parliament میں لے آیا اور shore ڈال دیا اور پھر انڈیا نے ان کو tough time دیا Americans ان سے زیادہ smart نکلے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے parliament انہوں نے اپنے justice department کام کر رہی تھی اور وہ ہے اور پولیٹیشن خموش ہیں اب بائیڈن administration اگر یہ باتیں کر رہی ہو ٹی وی پہ آگئے تھی جناب موڈی صاحب دوسرا ساڑے بندے مارنڈ ہے اور یہ کرنڈ ہے وہ کرنڈ ہے it would have been very dangerous so they don't want to give those optics because ان کے لیے انڈیا بڑا important ہے وہ optics نہیں دینا چاہتے ٹھیک ہے but on the other side they are very smart انہوں نے اپنے justice department کو اپنی intelligence apparatus کو استعمال کی ہے اور intelligence and justice department کے ذریعے انڈیا کو انہوں نے کہا جی ہم expose کرتے ہیں رادر ہم یہ کریں کہ ہم جسے کہتے ہیں نا ہم یہ کر دیں کہ ہمارے لیے ہم Canadian غلطی کریں کہ ہم اس کو political level پہ اٹھا لیں political level پہ اٹھا لیں ٹھیک ہے جی اور یہ بڑی there are the details which are being shared these are crazy details ٹھیک ہے جی انڈین ایک government employee نے انڈیا سے یہ کام کیا ٹھیک ہے جی اور Americans نے اس کو انڈیا میں سزا دے دی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ Americans کو سارا پتا تھا یہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا they didn't understand all that so so دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا political repercussions ہوں گے کی نہیں ہوں گے میری ذاتی رائے ہے اس کے کوئی political repercussions نہیں ہوں گے لیکن Indians تھوڑے defensive ضرور ہوں گے وہ defensive ہوں گے Prime Minister Modi کے لئے challenge ہے Narendra Modi جو میڈیا ہے انڈیا کا وہ بھی ایک challenging environment میں آ گیا ہے میں نے دیکھا کہ Qatar کے حوالے سے جب time آیا تو Narendra Modi خموش رہے سارا میڈیا خموش رہا because وہاں پہ ان کی prime responsibility اپنے بندے بچانا ہے سیاست کرنا نہیں تھی when it comes to Canada the prime responsibility because Canada was a کمزور player the prime responsibility was to come tough when it comes to USA Americans have come through the entire